اسلام علیکم کوہنو ریجنل نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر سانہ دریاء خان کے خلاف سپاہ صحابہ کی طرف سے احتجاجی ریلی اور شیٹڈاون ہرٹال کی گئی بھکر سے کوہنو نیوز کے نمائندے تاریخ حمید کے مطابق گزشتہ دنوں سنوکر کلب میں موٹسائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے پانچ افراد کو موت کے گھاٹ ادا دیا تھا جن کی ایف آئیر نامزد افراد کے خلاف کرائی گئی لیکن تا حال گرفتاری نہ ہو سکی جس پر سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا عبدالحمید خالد مولانا عبدالغفور حکانی کی سرپرستی میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جو پنچ گرائی سے ہو کر دریاء خان کوٹلا جام سے بھگ کر پہنچی جہاں مشتیل افراد نے ملزمان کی ادم گرفتاری پر انتظامیہ کے خلاف سخت نارے بازی کی اور گرفتاری کا مطالبہ کیا اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات تھے اس موقع پر مولانا عبدالحمید خالد نے کہا کہ انتظامیہ ہمارے خلاف تو کاروائیاں کرتی ہے لیکن مخالفین کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے جب تک ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جاتا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا مقررین نے مزید کہا کہ اگر 25 ستمبر تک ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو پورے ظلہ میں دمہ دم مست کلندر ہوگا تک ملزمان گرفتار نہیں کیا